اسلام علیکم دوستو دس از می نوان چوگری ولکم ٹو می یوٹیوب چینل اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے لش پش ہوں گے اپنی لائف کو بہتر اور بہترین انداز میں انجوائے کرتے جا رہے ہوں گے ہنس رہے ہوں گے کھل کھلا رہے ہوں گے رب نشونے شنیدان لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے دوستو اب تک کہ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ یہ محبتیں یہ رشتہ یہ دوستی آگے بھی قائم اور دائم اور جاری اور ساری آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یورپ ٹو کینیڈا اونا ویزیٹر ویزا کینیڈا کا ویزیٹر ویزا جس کو ٹی آر وی بھی کہا جاتا ہے ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا یورپ سے اس کی کیا کچھ ریکوئرمنٹ ہے کیونکہ ہمارے کچھ بھائی کچھ بہنیں دوست ہیں باپ جو ہے نا وہ یورپ کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کی کوشش ہے ان کا دل یہ ہے کہ یورپ سے کینیڈا موف کیا جائے ویزیٹ ویزا پر دیکھا جائے کینیڈا کو اپسرپ کیا جائے کہ کینیڈا کیسا ملک ہے اسی کے تناظر میں ہم آج کی یہ ویڈیو بنانے والے ہیں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر گار لو دوستو سب سے پہلے ہم براڈر کٹیگری کی جانب جاتے ہیں دو اپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس یا تو آپ وہاں کے سٹیزن ہیں یورپ کے یا آپ جو ہے نا وہاں کے پی آر کارڈ ہولڈر ہیں یعنی آپ کے پاس جسٹ وہاں کی ریزیڈنس ہے تو یہ دو اپشن ہیں ان دو سرکمسٹاسز میں آپ کے لیے جو ویزیٹ ویزا ہے نا کینیڈا کا اس کی چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اس کی ریقوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کسی یورپین کنٹری کا پاسپورٹ موجود ہے تو آپ کو کنیڈین ویزیٹ ویزا لگانے کی کوئی ضرور نہیں ہے ہاں البتہ گورنیڈ آف کینیڈا نے سکریننگ کے لیے کیونکہ آپ کو بتا ہے یورپ کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ ریزیڈنسی اختیار کرتے ہیں مختلف ممالک میں اور پھر وہاں کا جو ہے نا ہنڈین پاسپورٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز کی سکریننگ کے لیے نا کینیڈا نے کیا رکھا ہوا جی ETA Electronic Travel Authorization اگر آپ کے پاس کسی یورپین کنٹری کا پاسپورٹ موجود ہے تو آپ ویزیٹ ویزا نہیں لگائیں گے ہاں البتہ آپ کو گورنیڈ آف کینیڈا کے کینیڈا ڈاٹ سی اے پر جا کر ETA اپلائی کرنا پڑتا ہے ساتھ کنیڈین ڈالرز کی فیز ہے جس سیونڈ کنیڈین ڈالرز ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں یہ کنیڈین گورنمنٹ نے ایک جنرل سی ریکھوئرمنٹ رکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹریبل کرنا چاہتے ہیں کینیڈا پہ اور ان کے پاس جو ہے نا پاسپورٹ ہے یورپین کنٹری کا سکریننگ کے لیے کیا یہ بندہ جو ہے نا کینیڈا آنے کے لیے فٹ ہے یا نی اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے سیکیورٹی رسک دیکھے جاتے تو کنیڈین گورنمنٹ جو ہے نا اپنی کنٹری کی سیکیورٹی کو لے کرنا بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کین تو وہ اگزورف کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے کینیڈا کی یہ ہٹلیس پہ تو نہیں موجود یہاں پہ آکے کوئی مسئلہ تو نہیں کرے گا یہ وانٹڈ تو نہیں ہے کریمنل تو نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہی چیک کرنا ہوتا اور مومن آپ کو بتا ہے جن کے پاس وہاں پہ پاسپورٹ ہوتا ہے ہمارے لوگ جو سپیشل ہوتے ہیں ہماری کنٹریز کے ہوتے ہیں وہ تو کوئی ایسا ہے ان کا کوئی کریمنل بیکگراؤنڈ بھی نہیں ہو لیکن گورنمنٹ آف کینیڈا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اب اس کو پروسیس ہونے میں جو ہے نا فیو منٹس بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اپلائے کرتے ہیں آن لائن فوراں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پھر جوانا تین سے پانچ دن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ایک ایمیل آتی ہے اب آپ جب وہ ایٹی اے اپلائے کرتے ہیں اور آپ کو ایٹی اے مل جاتی ہے تو گورنمنٹ آپ کو ایک ایمیل کر دیتی ہے جی کہ آپ جو ہے نا ٹرائول کرنے کے لیے فکر ہیں تو وہ پانچ سال کے لیے ویلیڈ ہوتی ہے یا جب تک آپ کا پاسپورٹ ہو ایکسپائر نہیں ہو جاتا تب تک وہ آپ کا ایٹی اے ویلیڈ ہوتا ہے آپ جیتنی بار چاہیں کینڈا آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں within six months آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ کی جانب سے intimate کیا جاتا ہے کہ آپ نے leave کرنا ہوتا ہے واپس جانا ہوتا ہے اور جب آپ کینڈا آتے ہیں تو sometimes آپ کی جو ہے نا وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس آیا return ticket ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہوتی تو ائرپورٹ پر officer آپ کو کہتا ہے بھائی ہم آپ کو entry تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ جو ہے نا آپ کے پاس return ticket ہوگی تو آپ کو وہاں پر book کرنا پڑ سکتے ہیں sometimes ایسا ہوتا ہے کہ officer جو ہے نا اس چیز کو نہیں دیکھتے it depends upon کہ کون سا immigration officer اگر تو سخت ہے تو وہ کہتا ہے چلیں جی بھائی یہ چیز میں نہیں allow کروں آپ کے پاس return ticket ہونی چاہے اور اگر جو ہے نا آپ کا immigration officer وہ اتنا سخت نہیں ہے لکی لے تو کچھ لوگ جو ہے نا ایسی نکل جاتے ہیں کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے return ticket ہونی چاہے پھر وہیں پر موقع پر ان کو book کرنا پڑتی ہے تو اس طرح سے یہ ایٹی اے آپ کے ساتھ رہتا ہے authorization آپ کی جو ہے نا ساتھ رہتی ہے ایک بار مل گئی authorization پھر آپ جو ہے نا جب تک آپ کا passport expire نہیں ہو جاتا یا پانچ ساتھ آپ جتنی بات چاہیں یہاں پر travel کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایٹی اے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو visitor visa لگانا پڑتا ہے اس کی 185 ڈالرز ہی ہوتی ہے تو وہ اس کی codal formality اس کی documentation مغیرہ کرنا پڑتے ہیں یہ تو ہوگی جی کہ citizens کے لیے non-citizens جن کے پاس وہاں کا card ہے نا ان کو visitor visa لینا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ کسی اور country کا obviously دیکھیں اگر پاکستان نہیں ہے تو پاکستان کا ہوگا ہے انڈیا نہ تو انڈیا کا ہوگا اسی طرح سے کسی چوٹی country اگر آپ کے پاس passport ہے نا پھر آپ کو visitor visa لگانا پڑتا ہے ہاں البتہ اگر آپ کے پاس وہاں کا PR ہوتا ہے تو obviously جب آپ وہ PR کی copy بھی سال لگاتے ہیں تو officer کو تھوڑا بہت اتمنان ہوتا ہے یار کس کے پاس European country کا PR ہے تو obviously تھوڑا سا آپ کو اس چیز کا advantage ہو باقی requirements باقی جو documents وہ بھی میں یہاں پر share کر دے دوں زیادہ آپ کو تھوڑی سی اس کے حالے سے بھی آسانی ہو جائیں اب بات کرتے ہیں documents کی documents ہیں primary اور secondary primary وہ ہیں جو ہر حال میں آپ کو لگانا پڑتی ہیں جیسے application forms ہے اس وقت سے آپ کی جو ID بغیرہ ہے جہانے کے passport بغیرہ ہے جس کو آپ نے use کرنا ہے travel کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ ہوتی ہیں secondary documents secondary documents optional ہوتی ہیں اگر آپ نہیں لگاتے تب بھی آپ کی application submit ہو جائے لیکن یہ جو secondary documents ہوتی ہیں یہ بہت important بہت ساری secondary documents کی وجہ سے ہی آپ کو visa ملتا ہے like your travel history ہے یہ secondary documents میں آتی ہے اگر آپ نے Canada کا visit کیا ہے کسی بھی country کا visit کیا ہے آپ وہ لگائیں گے سارے اسی طرح سے آپ کی جو statement ہے یہ بھی secondary document میں آتی ہے funds دکھانے ہوتی ہیں بھائی یا آپ نے Canada جانا ہے تو آپ کے پاس پیسے ہیں کمومن خیال کیا جاتا ہے کہ کم از گم اگر آپ نے 6 months کا دکھانا اپنا visit ہے یا 5 month کا دکھانا کم از گم آپ کے پاس 10,000 Canadian dollars کی statement ہونی چاہیے پچھلے 3 سے 6 ماہ پھر اسی طرح سے optional documents میں آتا ہے کہ بھائی آپ explanation دیتے ہیں reason to visit Canada visit کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو support کرنے کے لیے sometime کچھ لوگ جو ہیں ایونٹس بغیرہ دیکھ لیتے ہیں بھائی ہم ایونٹ پہ آرہے ہیں بہت سار ایونٹس ہم نے ہوتل میں رہنا ہے ہوتل reservation بھی کروا لیتے ہیں پہلے بتا دیتے ہیں flight tickets بغیرہ بھی سال لگا کے اس letter کے بتا دیتے ہیں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں Canada میں آرہا میں یہ کروں گا میں یہاں یہاں پہ جا رہا ہوں میں یہاں یہاں visit کرنا چاہتا ہوں میں اس ایونٹ کو جوائن کرنا چاہتا اور اور اتنے عرصے کے بعد یہ میرا plan ہے سارا schedule بتانا ہوتا ہے اور اتنے عرصے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ آپ کا basically explanation letter میں آتا ہے پھر ہوتا ہے sponsor letter sponsor letter بھی optional ہے اگر تو relative cousin دوست یا sponsor کرنا چاہتا ہے یہ بھی ایک گھی شکر کے طور پر آپ کی فائل میں لگ جاتا اگر نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اپنی قسمت ازما سکتے ہیں یہ کچھ ہوگی optional documents کی بات اس کے ساتھ مزید اگر آپ سمجھتے بہتر ہے جو چیز آپ کو prove کر سکتی ہے کہ آپ کو visitor visa مل جائے بہت سار documents ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس fixed assets ہیں اس country کے اندر information form ہے personal information form applicant information form ہے اس کے ساتھ personal information disclosure form آپ government get get information on governing information can share can share if you applications کے ساتھ بھی لگ جب آپ Canada land کرتے wizard visa جو cbs a officer ہوتا وہ chis کو دیکھ ہے تو اس میں different چیزیں دیکھی جاتے ہیں تو آپ کا relationship دیکھا جاتا ہے کہ واقعی میں آپ بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس کا birth certificate بھی دیکھا جاتا اور آپ کے ساتھ رشتہ میچ جاتا ہے یہ چیز illegal trafficking کو روکنے کی جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں time to time change ہوتی رہتی ہیں فرم سویر وہ آپ اپنا online account بناتے ہیں canada.ca پر وہاں پر جا کر apply کرتے اپنی application ڈالتے اور within some time آپ کو اس response مل جاتا ہے یہ یہ بناتے